بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا آپ کا بیٹا بس آج شام تک کا مہمان ہے اس کا کوئی علاج نہیں ڈاکٹر کی یہ الفاظ سن کر مولانا رو پڑے اور اپنے بیٹے کو گھر لے آئے گھر میں کھڑے کھڑے اپنے بیٹے کی تیمارداری کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی مولانا دروازے پر گئے باہر ایک بوڑی شخص کو کھڑے پایا حضرت رحمت اللہ تعالی نے سلام کرنے کے بعد پوچھا بابا جی خیریت سے آئے ہو وہ کہنے لگا خیریت سے کہاں آیا ہوں ہمارے علاقے میں قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے پوری امت گمراہ ہو رہی ہے مولانا مولانا جیسے ہی بات سنی تو آپ رحمت اللہ تعالی کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے بی بی سے فرمایا بی بی میرا بیگ کہاں ہے بی بی نے بیگ اٹھا کر دیا اور آپ رحمت اللہ تعالی بیگ ہاتھ میں پکڑے گھر سے روانہ ہونے لگے بی بی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی مولانا آخری لمحات میں اپنے نوجوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور رو کر روانہ ہونے لگے تو جان بلب بیٹے نے کہا اببا جان میں آج کا مہمان ہوں چند لمحے تو انتظار کر لیجئے میری روح نکل رہی ہے مجھے اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہو مولانا نے اپنے نوجوان بیٹے کو بوسا دیا رونے لگے اور فرمایا اے بیٹے بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر جا رہا ہوں قل قیامت کے دن ہوزے کوسو پر ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے گی یہ فرمایا اور گھر سے روانہ ہو گئے اڈے پر پہنچے ابھی بس میں بیٹھے ہی تھے کہ چند لوگ دھوڑتے آئے اور کہنے لگے کہ مولانا آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے اس کا جنازہ پڑھاتے جائیں مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور رو کر فرمانے لگے جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی سے بچانا فرض عین ہے فرض عین چھوڑ کر کفایہ کی طرف روانہ نہیں ہو سکتا پھر وہاں سے روانہ ہو گئے اس علاقے میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اتاقی اور وہ قادیانی مبلغ بھاگ گیا مولانا تین دن کے بعد گھر واپس پہنچے بیوی قدموں میں گر گئی اور رو رو کر کہنے لگی مولانا جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تکتا رہا اور کہتا رہا جب ابباجان واپس آ جائیں تو انہیں میرا سلام عرض کر دینا مولانا جب یہ سنا تو فوراں اپنے بیٹے کی قبر بھر گئے اور دعا مانگنے لگے اے اللہ ختم نبوت کی وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے مولانا دعا مانگ کر گھر واپس آئے تو رات بیٹے کو خواب میں دیکھا بیٹے نے اپنے ابباجان سے ملاقات کی اور کہا کہ رب محمد کی قسم ختم نبوت کی وسیلے سے اللہ تعالی نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے ختم نبوت کی اس مجاہد کو دنیا مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالی کی نام سے جانتی ہے یقینا جو حضور کی عزت اور ناموس کی خاطر کام کرتے ہیں حضور کی عزت کا دفاع کرتے ہیں ناموس کا دفاع کرتے ہیں اللہ تعالی ان سے راضی اور اس کے معبوب بھی ان سے راضی ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ